پاکستانی سوچل میڈیا سارفی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی نہ بکچا ایسے تنقیدی نشتر برسائے کہ ڈاکٹر زاکر نائک بھی حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے معروف عالمی دین ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک تقریب کے دوران سٹیج چھوڑ کر اترنے کی وجہ بتا دی ڈاکٹر زاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں چند روز قبل وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب میں وہ سٹیج چھوڑ کر چلے گئے تھے یتین بچوں کے ادارے پاکستان سویٹ ہوم میں ڈاکٹر زاکر نائک کو بطور مہمانے خصوصی مدو کیا گیا تھا جہاں انہوں نے گفتگو کی اور سوالات کے جوابات دیئے پروگرام کے اختتام پر سویٹ ہوم کے چیئرمن زمرد خان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے ہاتھوں شیلڈ دلوانے کے لیے لڑکیوں کو سٹیج پر بلایا تو ڈاکٹر زاکر نائک سٹیج سے اتر کے انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں میرے لیے نام میرم ہیں جنہیں میں شیلڈ نہیں دے سکتا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک نے سٹیج سے نیچے اتر کر لڑکوں کو شیلڈ دیں سوشل میڈیا پر جہاں بیش سر لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اس عمل کو سراہا وہیں کچھ ناکدین نے انہیں نکتہ چینی کا نشانہ بھی بنایا اتوار کی شب ڈاکٹر زاکر نائک نے کراچی میں گورنر ہاؤس سن میں عوامی نشید سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یتیم بچوں سے ملاقات کے لیے بلائے گیا تھا جس پر میں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود صرف دس منٹ کے لیے شرکت کی حامی بھر لی لیکن تقریب میں یتیم بچے تو پیچھے رہ گئے آگے صرف فوٹو سیشن ہوتا رہا انہوں نے کہا کہ پھر مجھ سے تقریر کرنے کا کہا گیا تو میں نے بچوں کی خاطر کچھ دیر گفتگو کی تقریر کے اختتام پر خواتین کو سٹیج پر بلالیا گیا وہ سب بالک تھیں اس لیے میں انہیں خواتین ہی کہوں گا جس پر میں نے اعتراض کیا تو منتظم نے کہا کہ سب بچیاں ہیں میں نے کہا کہ یہ کہاں کا تصور ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بالک ہونے پر کسی لڑکی کو چھو بھی نہیں سکتے میری اسلام کی تقریر کے دوران لڑکیوں کے پوری فوج سٹیج پر آگئی سب پندران سولہ سال عمر کی بالک لڑکیاں تھیں انہوں نے کہا کہ میرے سٹیج سے اترنے پر سوشل میڈیا میں مجھ پر تنقید ہوئی جس پر مجھے شدی تاجب ہوا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کیا ہو گیا اس ملک کو آپ کو تو بولنا چاہیے تھا ماشاءاللہ کیا دائی ہے اسٹیج سے اتر گیا الٹا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں سے نہیں ملا یتیم خانے کے مالک نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں میں نے کہا کہ تمہیں بھی ان بچیوں کو چھونا حرام ہے یہ کہاں کا موشڑہ ہے بیٹی بولے میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن آپ نام محرم کو چھو بھی نہیں سکتے انہوں نے انتہائی حراری کا اظہار کیا کہ یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے بھارت میں ہندو مجھے بلاتے ہیں تو میرا احترام کرتے ہیں زاکر بھائی سے یہ لڑکیوں کو دور رکھیں اسلامباد میں ٹی وی میزمار سوال پوچھنے میرے نزدیک آتی رہی میں پیچھے ہٹ رہا ہوں اور وہ اوپر آتی جا رہی ہے آپ مسلمان ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ بیٹی بولنے میں کوئی حرص نہیں اس کی پرورش کریں لیکن چھونے کا حق نہیں ہے بیٹی بولنے سے بند نہیں جاتی وہ حرام ہے آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے